موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شائن وید اینی شاہ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک میں بلکل ٹھیک ہو ہمیں دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے نہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارا شو اسی طرح دیکھتے رہیں آج ہے جی سنڈے کا دن اور سنڈے کا دن جہاہے وہ آرام کا دن ہوتا ہے فرائیڈے کا دن بھی آرام کا ہوتا ہے اب تو ایسے پہلے سفھل سنڈے کا دن ہوتا تھا اب فرائیڈے کا دن بھی آرام کا ہوتا ہے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کسی دن بہت فریش ہوتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور کوئی کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ اٹھو بستر سے اس وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیند جو ہے ضروری ہے کہ نیند آپ اپنی پوری کرے رات کو آپ ٹائم پہ سویں تاکہ صبح جو ہے وہ آپ کی ٹائم پہ آنکھ کھولے ہم لوگوں کی روٹین کچھ کراچی والوں کی ایسی ہے مجھے پنجاب سائٹ کہتا نہیں پتہ پر مجھے کراچی والوں کا پتہ ہے کہ نائنٹی نائن پرشن لوگوں کی روٹین یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور صبح پہ لیٹ نائٹ دے تک سوتے رہتے ہیں یعنی کہ دن تک وہ سوتے رہتے ہیں اور رات کو آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ ایک تو اٹھتے ہیں آپ کا ٹائم بھی کافی ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی آپ ایکٹیو بھی نہیں ہوتے مدھوش ہوتے ہیں وہ صحیح کہ اس سے سارے کام بھی نہیں ہوتے تو کل کچھ ایسا ہی تھا کہ میں بھی تھوڑا دیر تک جاگتی رہی پتہ میں نیند ہی نہیں آرہی تھی وہ کہتے ہیں کہ نیندیں آپ کی چھرا لے جاتے ہیں لوگ ایسا کوئی نہیں ہے چھرا کے لے جانے والے لوگ اب آہ نہیں سکتے ایسا میں نیند کبھی کبھی کچھ باتیں آپ کی چھرا لیتی ہیں کچھ باتیں آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی جس کی وجہ سے آپ کو نیند ہی آتی اس لیے کچھ چیزیں میں اکثر سوچتی رہتی ہوں رات کو جب میں سکون سے لیٹتی ہوں اس ٹائم کوئی بھی چیز نہیں ہوتی میں بہت ساری اپنے بچپن کی باتیں سوچتی ہوں اپنے فیملی کی باتیں سوچتی ہوں اپنے جو اب اس دنیا ہم نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو پھر میں تھوڑا سا ڈپریسٹ ہو جاتی ہوں جس کی وجہ سے میری نیند اڑ جاتی ہے تو یہ چیز بھی ہوتی ہے ہر چیز وہ نہیں ہوتی نیند چھرانے کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہوگی کہ نیند چھوڑی ہوگی ہے وہ والی وجہ نہیں ہے وجہ یہ والی ہے کیونکہ وہ والی وجہ اب ہو رہی شکتی کیونکہ اس وجہ کو ہم نے بہت درسے پہلے ختم کر دی ہے اچھا جی خیر یہ ایسے یہ ایک مزاق کا صبح صبح سنڈے کے دن ایک مسکرات آپ کے چہرے پہ آجا ہے اور آپ میری فیملی ہو اس لئے میں آپ سے ہر تیری کیسے بات کر لیتی ہوں آپ کو بتا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے سیگمنٹ میرا میرا موسٹ فیورٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے میں بہت اچھے اچھے سوال اور جو میرے ذہن میں سوال ہوتے ہیں اکثر کہ آرے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے ہے تو وہ اس دن آکے بس پر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتی اور بڑے اچھے انداز سے ایسے آسان انداز سے مجھے وہ بات سمجھاتے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ کچھ مشکل باتیں اکثر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے مشکل باتیں نہیں سمجھ آتی مجھے اشارت سمجھ نہیں آتی یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آتی تو ڈاکٹر صاحب میرے سوالوں کا جواب بہت اچھا دے دیتے تو اس لیے میں سارے سوال ڈاکٹر صاحب سے کر لیتی تو آج بھی بہت سارے سوال ہیں میرے ذہن میں آج کا ہمارا ٹاپک جو آپ کو پتا ہے کہ ٹاپک تو وہی ہے کرونا کرونا آپ کو پتا ہے کہ ہر بار اپنی شکل بدل کے آ رہا ہے تو اس کے لیے مختلف کیا مطلب جب وہ اپنی شکل بدلتا ہے تو اس کے بعد یہ پوچھنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ اب آیا اس لہر میں کیا ہونے والا ہے اب کیا ہونے والا ہے تو وہ سائی چیزیں میں ڈاکٹر صاحب سے ملتی ہے تو ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کس طرف کی مہتاز نہیں ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب ہے ان کو ملکم کرتے ہیں اپنے شو پر اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ایک گرین اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتایا ہے تو آپ نے بڑا یلو یلو کلر پہنایا ہے یلو کلر کے بتایا ہے شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے تھوڑا سا کلر پہا ہے آج تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا ہے دیکھیں بہت پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں یلو گرین اور ریڈ یہ ہمارے جو ہائلائٹ ہوتے ہیں یہ کلر یہ آپ کے مزاج کے ساتھ سے آپ کے موسم میں بھی اثرانداز ہوتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا بہار کا موسم ہے گرچہ یہ بہار نہیں ہے موسم میں گرمہ ہی ہوتا ہے لیکن ہمارا چونکہ یہ ریلیٹ کر جاتا ہے برسات کے موسم سے تو موسم بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے اندر اس قسم کے کپڑے بڑے سوٹ کرتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اس میں گرین بھی بہت خوبصورت لگتا ہے بلو بھی خوبصورت لگتا ہے یلو ریڈ یہ ذرا آپ پرومنٹ کلر کہلاتے ہیں اور مزاج کے اکاسی کرتے ہیں کہ آپ مزاج کے طور پر جو ہے بہت خوبصورت مزاج کے آدمی ہے یعنی جو وہ شخصیت جو ہے تھوڑی سی مزاج کے حساب سے ایسے ہوگی کہ تھوڑی سی رنگی مزاج ہوگی شاعرانہ طبیعت ہوگی اچھے بلکے بلکے انداز میں آپ بات کو ریسپونس لیتے ہیں ہلکی سی مسکار چہرے پہ ہوتی ہے اور صحیح میں یہی ہمارا فرمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیں اتنی خوبصورت اپنی شخصیت کو بنائیں کہ دوسرا دیکھنے والا آپ سے محضوس ہو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیبریٹ کے علیباز تھا وہ اورنج کلر کا تھا وہ زیادہ اورنج کلر جو ہے ریٹ کلر کے تھے وہ اتنا کے وہ چیزیں لیا کرتے تھے اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے وہ دولے کائنات تھے لیکن کلر تو ساری اچھے ہوتے ہیں ملکل اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موسمی حساب سے ہی کپڑے جیسی وغیرہ کرنی شایئے سردیو کے موسم میں کون سی کلر ہے آج آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کرونا زرہ ہارٹ ٹوپک ہر بار جب نئی ایک لہر آتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف اقسام ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سب سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جب پہلی بار آیا تھا تو ہمیں یہ پتا تھا بخار، فلو، گلہ بند، خانسی، سانس میں پرابلم پھر وہ بہت ہی مختلف ہو کے آیا اس بار تو کچھ زیادہ ہی مختلف ہو کے آیا اچھا اب پہلے جو پہلا میرا سوال ہے وہ آپ کا یہ جو اب موسم ہے اس موسم کا اثر کرونا پہ کس طرح سے پڑھ رہا اس پہ ہم پہلے بات کریں گے اس کے ساتھ پھر مختلف بہت سائی باتیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے موسم کی ساب سے بات یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیلتھی موسم کہلاتا ہے اس میں زیادہ تعلق بیمار نہیں پڑھتے اس کی وجہ کیا کہ نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو نہ بہت زیادہ برسات ہو رہی ہو تو ایسے چیز میں آپ کی صحت بڑا مینٹین رہتی ہے مینٹین رہتی ہے جہاں کوئی بیلنس سسٹم آپ کا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو ایسے حوالے سے بہت اچھا ہوگا لیکن پھر بھی ہم چونکہ اسے موسم میں بے احتیاطی بہت ہو جاتی ہے بہت ٹنڈی چیزیں پی رہے ہیں مشکروبات لے رہے ہیں بچے بھی بڑے بھی اب جب آپ یہ چیزیں لیں گی تو آپ کا باڈی ریسن ڈاپ ہو جاتا ہے جس سے گلے خراب ہو جاتا ہے آپ کو فلو ہونے لگتا ہے چیز کنڈکشن ہو جاتا ہے فیور ہو جاتا ہے اچھا پھر ہمارے ہاں چونکہ پانی کی اکو استعمال اس طرح سے کہ وہ پولوشن وہاں پا جاتا ہے پانی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ہم لوگ بہت ہی کم پیتے ہیں تو وارٹر کیریڈیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پا جاتے ہیں سب سے زیادہ اس میں دو ہی چیزیں آپ کا ٹائپر بہت کومن ہے گیس ٹونٹڈ ایٹرز بہت کومن ہے تو ایسے موسم میں یہی موسم بہت زیادہ ہوتے ہیں اب چونکہ اس میں صفائی بھی آ جاتی ہے صفائی کا محول ہوں کم نہیں خیال لگتے تو مچھر آ جاتے ہیں مچھر آ جائے گئے بیچ میں ملیزی آ گیا آپ کا ڈینگی آ گیا آپ کا دوسرے اور جراسیم پہ وہ آپ کے آ گیا ان سب چیزوں میں حالہ گئے مطلب کہنے کے یہ کہ ہم خوش نہیں رہ سکتے ہمیں کچھ مگن جب بھی ہم ہیلتی ہوں گے کوئی نہ ایک چیز بیچ میں آ جائے گی آ جائے گی تو بہت ضرور یہ ہے کہ جب آپ اچھے ہوں تو آپ کا محول بھی اچھا ہونا چاہیے آپ کے محول کے حساب سے آپ کے صفائی کا سسٹم ہے پانی کا سسٹم ہے ابوہ سسٹم ہے آپ کے ابوہ آپ کا محول صاف سترا ہوگا آپ کو یقینی طور پر فریش آکسیجن ملے گی جب آپ کو فریش آکسیجن ملے گی تو آپ ہیلتی ہوں گے آپ کے لنگز ایکسپینڈ کریں گے اب بیماریاں نے یہ کیا کیا اس میں سب سے یہ شارب بیماری جو کہا ہے وہ کرونا تھا کرونا نے ایسی چیز اٹیک کی جو آپ کا خاص آپ کے زندگی سنبل مانا جاتا ہے وہ آکسیجن ہے آپ کے زندگی کا جو مین مرکہ تھے آپ سانس کے بغیر نہیں رہ سکتے اس نے سانس کی نالیوں پر اٹیک کیا یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹیروریسٹ ہے یہ اس نے پہلے سالوں سال ریسرچ کی ہے کہ میں انسان کو ہیومن بینگ کو یہ بنینوں انسان کو کیسے نشانہ بناوں میں کون جہ چیز ہی لے دے کہ کوئی بیماری یہ ڈیریک اٹیک نہیں کرتی آئے گی تھوڑے سی سمٹومیٹولوجی دے گی کلینی کا فیچر دے گی آپ جائے گی اس نے کیا کیا کہ شروع میں تو پہلے تو مکس ہو گئے ہماری محولی بیماریوں کے ساتھ آپ کو محول کا فلو ہو گیا اس میں آگے شامل ہو گیا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا یہ فلو فلو ہے یا کرونا کا فلو ہے آپ کے گلے خرا ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو فرنجائیڈس ہو رہا ہے ٹانسیلائیڈس ہو رہا ہے یا آپ کو کرونا کے کوئی اٹیک ہو رہا ہے اسی دنہ آپ کی سانس ہو رہی ہے آپ کی سانس بڑھ رہی ہے آپ کا بیٹیت لیسنس ہو رہی ہے آپ کو ڈیزنیا ہو رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آئے گا یہ کوئی الرجک سے ہو رہی ہے یا کوئی ایسیمیٹک پرانی دوبارہ آگئی ہے یا آپ کو کرونا نے اٹیک کیا یہ بڑا شعب ہمارا قسم کا فائرس ہوا تھا لیکن جب دیکھا کہ انسان نے ترقی کر لی ہم سب ڈیٹیک کر لیا کہ یہ ہوگا تو یہ کرونا ہے ہم نے پی سی آر کرا لیا اب اس نے جو ایک قسم اس کی آخری تھی دیلٹا اس نے سوچا کہ اب مجھے ان سے کیسے ان کو اٹیک کرنا ہے اس نے کہا ڈائریک جاؤ یہ ہم سے ایک ہاتھ آگے چلنے کی کوشش کے لئے ہم سے ایک دو ہاتھ ہم سے آگے چلتا ہے اب اس نے کہا کیا اب ہم نے اس موسم میں جیسے ہم نے بھی گلہ سراب ہو گیا آپ سے آپ سے کانسی ہو رہی ہے اور یہ سنیزیم ہو رہی ہے اچھا گیسٹو کا ہو رہا ہے اب آپ سمجھیں گے یہی چیزہ ہو رہی ہے اس نے کہا کیا کہ ڈائریک لنگز کو اٹیک کر آپ کو گرا دیا اگرم سانس بن کر دیا اسی طرح نے ڈائریک آپ کے جو ہے اگرم سانس بن کر دیا اس نے ڈائریک آپ کے کٹنی مکیا کٹنی کے مالے وہ یو نہیں بلوک ہو گیا آپ کہنے کہ یہ کیا ہو رہا مجھے آپ انہوں نے پتہ لگا پہنچے کہنے کہ پھڑنی پھیلے ایسے کیسے ہو گیا کہنے کہ یہ بھئی یہ وائرس آ گیا اچھا پھر کیا ہوا اچھانک آپ کے دماغ میں گیا اس نے آپ کو اٹیک کیا آپ فینٹ ہو گئے گر گیا پتہ لگا cba ہو گیا آپ کو کہنے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ وائرس چلا گیا ہے آپ کے دماغ کے راستے آپ کے وہاں چلا گیا ہے یعنی اتنی چیزیں اس نے یہ دے دی کہ اب ہمارے لئے یہ سمجھنا درہا مشکل ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ جل تجل ویکسین کا ہمارا آنا بہت ضروری تھا ویکسین کا سکر اس لئے ہوتا ہے کہ دیکھیں علاج میں مشکل ہوتی ہے اس لئے کہ آپ کو کوزیٹیو ایجنٹ تو پتا ہے یہ نہیں پتا کہ یہ کیل کیسے ہوگا تو ہم سپورٹیو تیرپی کرتے ہیں اگر ہمیں ضرورت ہے تو اوکشن لیں گے اگر ہم کو گیسٹو انٹرائیٹس میں اگر ہم کوئی ریائیڈیشن ہے تو ہم ہائیڈریٹ کریں گا ہم ریائیڈریٹ کریں گے کڈنی کا پروبلم آ رہا ہے تو ہم اس کو کور کریں گے لیکن اس کے اندر ہمیں ویکسین ضروری تھی تو یہ حکومت کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیس جو گھل کے سائنٹیس ہیں ان کا یہ بڑا کا نام ہے کہ بدن ٹو ایرس آپ ایک ویکسین لے آئے جبکہ یہ علمیہ ہمارا دیکھئے کہ مالیگیاں کتنی پرانی بیماری ہے اس کی ویکسین نہیں آئی ابھی تک تو آپ نے اس پہ کام نہیں کیا یہ جو ڈینجر تک تھے کہ ٹو ایرس میں آپ نے آپ اس کی ویکسین لے آئے ہیں اور یہ ویکسین کا بڑی اہم ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ جب تک جن کو بھی لگے گی لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ویکسین ٹوٹل ہنڈر پرسن نہیں ہوتی ہے صرف ایک پروڈکشن دیتی ہے ایٹین پرسن نائنٹی پرسن دیتی ہے اگر آپ کو ویکسین لگی لیے تو اس میں یہ ہوا کہ آپ کا جو اٹیک ہوگا فرونہ کا وہ کسی حدہ بہتر ہوگا یعنی کم ہوگا آپ سروایف کر سکتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے ان میں دیکھئے بہتر لوگ سے میں نے دیکھا جن کو دو دو لوگ چکی تھی ان کو بھی اٹیک ہوا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کا سروایف ریٹ بہتر تھا اس کمپیال ان لوگوں کے جن کو ویکسین نہیں لگی تھی ان کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ویکسین کو بھی لگائیں موسموی صاحب سے جو بھی سب کچھ کرنا ہے لیکن ہمارے لیے ہم ویکسین بڑی ضروری ہوتی ہے اب یہ جو مول کا سار ہے اچھا اب اوکسیجن کمارے سے بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ اوکسین سیلنڈر کانا ہے اوکسین کی شورٹر دی جائے گی تو ہمیں تھوڑا یہ سوچنا چاہیے جب نے یہ سوچا کہ ہم اوکسیجن کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں سوڑ صاحب اوکسیجن کیا ہے تو ہمارے پاس سوڑ صاحب اوکسیجن سب سے بہتر قدرتی ذریعہ ہے اور وہ ہیں درخت جہاں درخت ہوں گے جہاں گرین ہوگا وہاں اوکسیجن بھی لے بھی لگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے آج پاس گرین یعنی پلانٹ کو ہم لگائیں جتنے زیادہ درختوں ہم لگیں کہ ہم کو فریش اوکسیجن بھی لے گی قدرت کا سسٹم دے گی ہے کہ ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ گیس چاہیے ہوتی ہے ان کو وہ پلانٹ کو درختوں کو وہ گیس چاہیے کاربان ڈاکسیجن جو ہم ایک سوڑ آؤٹ کرتے ہیں یعنی ہم ایک چیز باہر نکال لیں اب وہ جو اوکسیجن ہے ہماری جو ہم کامیٹر سے باہر نکال وہ ٹاکسیس ہوتی ہے وہ ٹاکسیسیٹی ڈیولاک پڑتی ہے اگر آپ کو یہاں اریئٹ ہو جائے تو ہم تھوڑی دن میں سفوکیشن میں آ جائیں گے وہ اس کی کانٹیٹی بڑھنے لے گی تو اس کو کامپیٹسیٹ کرنے کے لیے ہمیں درخت چاہیے اگر ہم اپنے محول میں دو درخت لگا دیں دو پادے لگنے ایک ساسپا تو ہم جو اوکسیجن لے رہے وہ ادھر جا رہی ہے اور جو ہم ایکسپاٹوں کو اوکسیجن کریں وہ ہمارے پاس ساری کامپیٹس سے مواجھیں ایک بیننس سسٹم ہو رہا ہے آپ کو بار بار اوکسیجن سلنڈر کے لیے نہیں بھاگنا ہوگا بلکل تو یہ بڑا اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے محول کو بہتر کریں سفائی کو بہتر کریں پلان کو ہم جو پرموٹ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر خوش گوار بنا ہے بلکل جی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بچے بڑے پریشان ہیں آج کل کہ بچوں کی بھی ویکسین ہے باگی ہے یا آ رہی ہے یا بچوں کو اب لگے گی ویکسین تو آیا کس ایج سے بچوں کو لگنا شروع ہوگی کتنے سال کے بچے ہوں گے اس ٹائم سے لگنا شروع ہوگی ان کو اور ان کی ڈوز کس طرح سے ان کو دی جائے گی آیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے تو ہمیشہ جو اکثر سب سے سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ بچے بڑے نازک ہوتے ہیں اور اس ڈوز کی حوالے سے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کچھ لوگوں کو لگی جو کہ پہلے سے ہی ہارٹ پرابلم میں تھے یا میں اس کو نیگٹیو میں نہیں بول رہی ہوں آپ کو آپ اگر بی پی ہائی ہے یا کچھ ہے آپ نے نہیں چیک اپ کروایا اور آپ نے ویکسین لگا لی تو اس کا ریزلٹ غلط ہی آئے گا تو ایک ذہنوں میں ایک سوال بن چکا ہے کہ ایسے کیسز بڑوں کے ساتھ ہوئے تو بچے تو بہت نازک ہیں اب ان کو ویکسین لگے گی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والے جہاں وہ کسی حد تک مطمئن ہو جائے بہت ہی خوبصورت کوشش نہیں ہے اور یہی وہ کوشش نہیں ہے جو آگے جا کے بہت عام ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے بڑوں کو لگا لی بچوں تک ہم زیادہ تر اپروش ہی ہم نے نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بچوں کو ابھی تک شیف کر کر رکھا اسکول بند کر دیئے تھے بہت زیادہ جا نہیں رہا بچے گھر میں جب گرمی رہے تو بچوں کو چانسیز بڑے کم ہیں کہ ان کو کوئی کرونا ہوگا اب اسکول کھلنے کو ہیں بچے باہر اسکول جائیں گے اسکول گویں گے لیکن وہ بچے جو گودوں میں تین اور چار اور چھ مینے کے سال کے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا کیا کرونا ان کو بھی آ سکتا ہے کرونا دیکھیں سب کو آ سکتا ہے کرونا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ یہ گھر کے محول میں چار لوگ ہیں اگر اس گھر میں چار سے پان لوگ رہتے ہیں وہ بچہ ایک شیخوار بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے ان چاروں پانچوں میں کرونا نہیں ہے سیف ہے تو بچے کو بھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہی چیز ہے کہ آپ بچوں کو بہا لے کے نہیں جائیں بچوں کو پہلے تو آپ سیف کریں تاکہ جب آپ سے دوسری بات یہ صفائی کا خال رہ کوئی جراسیم بچے تک نہ پہنچے جراسیم پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ڈائریکٹ ویو میں کرونا کو سپورٹ کریں گے اگر آپ صفائی بچے کا نہیں رکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ بچے میں جب بھی کوئی بیماری آئے گی اس کی امیلوٹی کم ہو جائے گی جیسی امیلوٹی اس کی کم بھی کرونا نے اٹیک کیا اور کرونا آپ کو بتا ہے چھے فٹ کے فاصلے تک سے کیس کر لیتا ہے لیکن کرونا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹ کی بیماری نہیں ہے یہ کونٹیجیس جیسی نہیں ہے یہ کہ آپ کے آگے اور آپ کے باڈی لگی چھپک گیا آپ کے ساتھ یہ ہوگا ہے کونٹیجیس ایسی جیسی مل جاتا ہے کونٹیک ہوتا ہے کونٹیک میں یہ آگے کہ یہ اپنا جراسیم انوکلیٹ کہہ لے گا اور انوکلیشن کا سلسلہ اس کا یہ یہ سانس کا راستہ ہے یا آپ موہ کے ذریعے کوئی ایسی چیز آپ نے لے لی انشکٹیڈ ہے تو کسی طرح وہیں فروش کر لے لیکن ابھی تک ایسے چانسیز بڑے کم ہوئے جو کھانے کے ذریعے جراسیم پہنچوا پانی کے ذریعے جس میں پہنچوا ایسی ابھی کوئی رسٹر نہیں آئی ہے صرف سانس کے ذریعے بیریتن کے ذریعے اس کے بیکٹیریہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی وائرس جو ہوتا ہے یہ کلاتا ہے یہ بلکل ڈائیمیٹر بلکل الٹرمارکر ہوتا ہے تو یہ چیزوں میں پانی شانی میں نہیں ملتا ہی ہے یہ آپ کی سانس کے ہوا میں ملا ہو آپ یہ نہیں پتا کہ آپ بھی جو ہم سانس لینا اس میں کتنے جانس ہی ملے ہو لیکن چونکہ اگر اس محول میں کرونا کا کوئی وائرس نہیں ہے تو ہم بھی پاک ہیں ہم پاک ساکھ وہ ہمیں لے جاتا ہے نینوکلیٹ کریں گے تو ہم بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں جہاں تک ویکشین کے تعلق ہے ویکشین تو دیکھیں ابھی تحیل یہ سب لوگوں کے لئے ہے اگر زیادہ develop ہو رہا ہے تو ہمیں وہ save کرنا ہے وہ بڑے کو بھی save کرنا ہے بچوں کو بھی کرنا ہے تو اس لیے ویکشین ہم سب کو عموم میں لگا سکتے ہیں ابھی فردہ اس پر research ہونا باقی ہے جب اس پر بہت زیادہ research ہو جائے گی بچوں کے حوالے سے بڑوں کے حوالے سے تو پھر ہم differentiate کر سکیں گے ابھی ویکشین کا یہ concept آپ دیکھ لیں کہ جیسے ٹائ فائیڈ ہے بچوں کو بھی لگتی ہے بڑوں کو بھی لگتا ہے ویکشین اس کی سیکن پاکس ہے بڑوں کو بھی لگاتے ہیں ٹی وی کا ہے کتنا ڈینجریز وائدہ سکتا ہے بی سی جی ہم بڑوں کو بھی لگاتے ہیں چھوٹوں کو بھی لگاتے ہیں وہ سب کو ہی کیے لگتی ہے تو اس طرح سے یہ ویکشین بھی ہے اسی دنہ یہ بھی سب کو ہم لگا سکتے ہیں سیپٹی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم الگ رکھ لیں یا بڑوں کو رکھ لیں لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم اس کو separate کر لیں کہ بچوں کے حوالے سے یہ ہو اور بڑوں کے حوالے سے یہ ہو یہ ہماری ڈبلو ایشو ایڈگرمند کرے گی کہ جو تقریباً چودہ پندہ کس میں جو ہم ویکشین کی آئی بھی ہیں ان میں سے ہم سیلیکٹ کس کو کریں اور کون سے بچوں کے لیے ہم فیور دیں اور کون سے بڑوں کے لیے رکھیں آگے جا کے ہو گا یہ سب چیزیں ہو جائیں گے دنیا بھر میں بچوں کو لگ رہی ہے یہ ویکشین یا یہ عمل پاکستان میں ہی ہوگا اور تھوڑا سا پاکستانیوں کی طرف سے بھی بولیں گے بلکل نہیں دیکھتا جو بھی میں نے دیکھتا سالے میں وہ برطانیہ کے دی انہوں نے بارہ سار اور بارہ سار کی کام اور بچوں کو ویکشین لگائی ہے باقی اور بلکیں ملکیں بہت سے وہاں لگائی ہے اور ڈیڈرل اچھا ہے بلکل ہاں کوئی بچوں میں جو ہے سائیڈ اپک ایسے ڈیویلپنے ہوئے ہمارے ہاں بچوں میں نہیں لگی ہے اس کے وجہ یہ ہوئے کہ بچوں میں ضرور کرونا ہوا ہے لیکن اس ریشو میں نہیں ہوا جیسے کہ بڑے بڑوں میں ہوا رہا تھا اور بچوں کے چونکہ پروٹیکشن ریٹ زیادہ ہے یعنی ہم سیپ کرتے ہیں بچوں کو بھاننی نکال لیں گھر میں رکھ رہے ہیں اور جو ان کو اتناسے میں حفوظ کر رہے ہیں تو ان کے چانسی کم ہیں تو اس پہ ریسرچ بھی کم ہوئی اس پہ سوچ بیشار اب جب انہوں نے سوچا کہ بڑوں کو ویکشین ہو رہی ہے تو اب انہوں نے بچوں کے طرف بھی آئیں گے لیکن ابھی یہ چھوڑے بچے جو ہیں جو بلو 5 یا 6 یا ہیں ان کا بھی نمبر نہیں ہوگا ان کو یہی کہا جائے گا کہ آپ ان کو بچوں کو باہر نہیں نکالیں باہر نہیں نکالیں تو ساتھ لے کے جائیں مول کو پہلے دیکھ لیں گے کہ باہر کوئی 19 تو نہیں پڑا ہوا کرونا تو نہیں ہے اور یہ نہیں اور بھی کوئی بیماری ہے سی نو تو آپ بچوں کو ابھی آپ محفوظ کریں گے اس کے ساتھ چھیک ہے میں ایک چیز ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اپنے آنس پاس کے مجھے ایسا لگتا ہے 80% لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ یہ آپ کنفرم کریں گے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہے اچھا ڈائیبیٹک پیشنٹ اگر ہے اور کسی کے اگر شگر ہائی ہے تو کیا وہ ویکسین لگوا سکتا ہے ہمارے انہوں نے کہ گروئنگ اسکیل جو ہے ہمارے پر ڈائیبیٹیز کا وہ بہت زیادہ ہے اس وقت ہم اب 30-35% ہمارے پر ڈائیبیٹیز کے لوگ پائے جاتے ہیں اس کی وجہ ہی ہے 30-35% کا کہ یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ بڑے لوگوں کو ہوتا ہے یعنی مور دن 40 اس کے لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کا ریشو اتنا نہیں ہے آپ آبادی کو ڈیوائٹ کریں گے بڑے علاق جوان علاق بچے علاق تو یہ ریشو بن کے 30-35% پہ آدھا ہے یہ بھی بہت ریشو ہے پہلے 5 اور 10 ہوا کرتا تھا اب یہ بہت تیزی سے بڑھا ہے کیونکہ اب ہم ہر دوسرے بندے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے میں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں صحیح اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے پارنٹس والدیں ان کو بھی شوگر ہوتی ہے مومہ بڑوں کو بھی بچوں کو بھی ہو جاتی ہے جن کی پیرنٹ میں شوگر پائے جاتی ہے ان کی 50% سے مولدیں 50% ایسا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پر ڈائیٹ کا ایم بیلنس ہے ہم ڈائیٹ کو صحیح خیال نہیں رکھتے ہمارے ہم ایکسر سائز کا فرقہدان ہے فزیس ہماری اس طرح سے ہے کہ ہم موٹے ہوتے لے آتے ہیں کھاتے ہیں ہر چی بلا تکلق کھاتے ہیں اچھا پھر دوسری چیزیں جو ہمارے مولگے ہیں وہ ملاوٹ ہے ہمارے پیور چیزیں ملتی نہیں ہیں اگر آپ رورال ایریاز کو اور سیٹیز کو دیکھیں گے آپ بڑا فرق نظر آئے گا گاؤں وغیرہ میں ویلیجز میں شوگر بہت کم پائی جاتی ہے آپ کے شہری سرافوں میں زیادہ ہوتی ہے علاقے شہری زیادہ سمجھدار ہیں لیکن وہ اس کے ہاتھ کو کیئر کو نہیں کرتے جیسے ڈائیٹ کا والا ہے جتنی ملاوٹیں ہیں آپ کے آئل لے لیں آپ گی کا استعمال دیکھ لیں آپ مسالہ جات دیکھ لیں ہر چیز میں کوئی نوکی ملاوٹ موجود ہے پانی بھی آپ کو پولیوٹن ملتا ہے تو یہاں چپ چیزوں میں جو ملیں گی چیزیں تو ان سبقہ میں یہ نہیں کہ کوئی شوگر کا جراسیم پائی جاتا ہے نہیں یہ ساری چیزیں ملے کے آپ کا دیفینز مکانیزیں کمزور کرتی ہیں سارا سشترہ ہمارا دیفینز مکانیزیں پہتا ہے امیونٹی پہ آتا ہے کہیں آٹو امیونٹی ڈیبلپ ہوتی ہے کہیں جو ہے ڈیبلپ ہوتی ہے ہمیں کیر کرنا چاہیے اپنے بیضا پہ خیال لگنا چاہیے دوستا سوال تھا میرا کہ اگر آپ کی شکر ہائی ہے تو آپ دوز لے سکتے ہیں یا نہیں اس پہ میں آپ سے جواب لوں گی پر ایک بریک آگی بریک کے بعد آکے تفصیلا جواب لیں گے جی ناظرین آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں ہمارا شو لیتے ہیں بریک سے واپس آگے ہیں ٹائم ہے کئی بگر میں بلکل ڈاؤ جھاں سے پھارا ہوں ڈاؤ جھاں سب بطا کیا ہے بلکل صحیح کہ رہا ہوں جو شوگر کیا پیشنٹ ہے اسی حوالے سے میں اور بھی انکلوڈ کرتا ہوں جیسے جو بلڈ پیشن ریکن کو یا کسی کو کارڈک کا میجر پاپلم ہے یا کسی کو گیسٹو کا پاپلم ہے یعنی ایون کوئی بھی ڈیزیز ہے اگر تو فرسٹ یہ انڈکیشن یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو کلیر کریں یہ رول ہے آپ کا جب سے کلیر ہوگا تو آپ ویکسین لگائیں گے کوئی بھی دنیا کی ویکسین ڈیزیز پرسن کو نہیں لگا سکتے آپ آپ کو پھر ہی آپ جرمز ہونا چاہیے آپ کو ہیلتی ہونا چاہیے پھر آپ کے ویکسین لگتے ہیں ہمارے ہاں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت کو بھی کہ اگر وہ لوگ جن کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے اور اگر وہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں وہ کارڈ آپ ان کا دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا ویکسین نہیں ہے آپ کے سہلی نہیں ملے گی آپ کہیں بھاہر نہیں جا سکتے آپ اس کے بیک پہ اسٹرکشن دے گئے کہ اس کی ریزن کیا ہے اگر اس کا high grade fever ہے اگر اس کا high grade blood pressure ہے اگر اس کی uncontrolled sugar diabetes ہے تو ان کو کیسا لگی کی ویکسین تو آپ یہ سمجھ کے لگائیں ہمارے ہی دیکھیں نا پڑھے لے کی باشور حکومت ہے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب چیزوں کو توجہ رکھنے چاہیے دیکن جو بھی ہے لیکن جن کی وہ sugar کی جو پیشن جو control کر لیتے ہیں ان کو ویکسین آپ لگا سکتے ہیں لیکن uncontrolled اور ڈائیوٹیز یا ہائی سپیکر جاری جو اب 400 او 500 اٹھا رہی ہے ان کو ویکسین نہیں لگا سکتے آپ اچھے ایک بات آپ سے اور کرنی ہے اللہ کریں گے یا اپیل بھی ہم کریں گے گورنمنٹ سے کہ یہ لوگ ڈاؤن جب لگتا ہے چھے بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے آٹ کا ہو جاتا ہے یہ ہمیں تو پانچ کا بھی شروع میں مل گیا تھا ٹائم یہ دو تین ٹائم ہمارے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ شاپنگ کے لیے بھی نکلتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریسٹورنٹ سے جنہوں نے چیزیں لینی ہے وہ بھی نکلتے ہیں جن لوگوں نے جو بھی کام اپنے بینک کی طرف جانا ہے تو وہ بھی انہوں نے جلدی جانا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو آیا ٹائم کم کرنے کی بجائے اس ٹائم کو بڑھا دینا چاہیے اگر چھے ہے تو اس کو بارہ پہ لے جائیں آپ تاکہ لوگوں کا بزنس بھی صحیح رہے ہمیں وہاں بھی نقصان نہ ہو اور پھر ہم کم کم لوگ نکلیں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم موجود ہے ہم جا سکتے ہیں ریسٹورنٹ آپ ڈائننگ بند کرتے ہیں ٹیک آوے آپ کھولتے ہیں لوگ ویسے ہی کرونا کی ویجے سے ٹنشن میں ایک یہ بہت بڑی ڈپریشن ہے ہر انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اب میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ دوسری چیز جو ڈاک ساب ہے وہ یہ ہے بے روزگاری لوگ ڈاؤن ہوتا ہے بے روزگاری ہوتی ہے ایک گھر میں بند باہر آؤٹنگ کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے بے روزگار بھی ہم ہو گئے ان لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پھر ہم باہر کہیں نکل کے جا بھی نہیں سکتے ہمارے ماشاءاللہ پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں ایس او پیس کو فالو کرنے میں ہمارا کام نہیں کریں گے پر یہ اور بات ہے کہ سگنل سے ٹائر تھوڑا سا آگے گیا تو پیسے ضرور لے لیں گے یہ میں سچ بات کہہ رہی ہوں اس پہ ہے اور ہم بڑے اس چیز سے ہم بڑا خفا ہیں ہماری جو عام عمام ہے وہ بہت خفا ہے میں آج ان کی طرف سے بات کر رہی ہوں لوگ سب آپ نہیں کہتے کہ آپ اپنی طرف سے گورنمنٹس اپیل نہیں کرنا چاہیں گے کہ اس ٹائم کو بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہم لوگ فریش بھی بھی تھوڑا سا ہو جائیں کیوں کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے اور زیادہ ڈپریشن ہو جائے گی کیا کہیں گے اتنی خوبصورت بات ہے آپ کی یہ میں نے ابھی ذکر کیا دیکھیں جب با شہر لوگ ہیں اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور جو حمدرد ہیں جو قوم کے حمدرد ہیں قوم کے حمدرد ہیں اپنے ان کے لئے باتیں ضیب نہیں دیتی کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے کہ ہلوکڈون کر دیں آپ تاروار بن کر دیں آپ ان کا آپ ان کے راستے بن کر دیں بہار نہیں جا سکتے وہ سرویسیز بھی نہیں جا سکتے یہ سب رول کے خلاف ہے دیکھئے شروع میں جب یہ آیا تھا تو ٹھیک ہے آپ نے آپ نے مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا تھا ایک متاثر ہو گیا پہ کچھ آپ لوگوں نے ہیلپ بھی کی حکومت نے لوگوں کے ساتھ کچھ انجیوز بیچ میں آگئی وہ کام ختم ہو گیا تو کیا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ڈاؤن جو انہوں نے لگایا کیا سالے دنیا میں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو چائنہ میں تھا چائنہ میں کہاں اور اگر پوری دنیا میں ہو بھی تو ہمیں ہمارے ملک میں ہمارا ملک اتنا ابھی اس لیول پہ نہیں کھڑاوا کہ ہمیں گھر بٹھا کے ہمیں راشن دیا جائے ہمارے گھر کے قرائے دیے جائے صحیح دوسرے ملک ممالک میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے ٹیکس سے ان کو اگر کوئی پرابلم ہے ان کی لائف میں تو ان کے ٹیکس سے ان کو وہ چیزیں دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں سروائیو کر سکے ہمارے یہاں پہ ہم ٹیکس تو ضرور ہمارے یہاں ہاتھ رکھیں ہم سے ٹیکس ضرور لیا جاتا ہے پر ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ غریب ہے وہ بھوکا مر رہا ہے وہ فانسی لگا رہا ہے لگا سکتا ہے صحیح آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں بات بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگڈون لگا رہا ہے ہاں سیاست پہ چلا گئے شوہ نہیں نہیں سیاست نہیں ہے یہ بھی ڈاکٹری ہے نہیں یہ نہ کہیں کہ سیاست پہ چلا گئے اس کا جو مین قوسشیٹیو پیسے پڑھا ہے وہ تو کووڈ نائنٹین ہی ہے اوکوی لئے اس کو نظر میں رکھتے ہو حکومت یہ کر رہی ہے تو اتنا بڑا خوب زیادہ ہوگے کہ آپ کووڈ کو پہلا رہے ہیں آپ 6 بیتاک یا 7 بیتاک یا 5 بیتاک آپ لوگڈون کرتے ہیں اس کے بعد آپ کاروبال بند کر دیتے ہیں یا آپ فرائی ڈے ہے شن ڈے ہے یا شردے آپ آپ کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں مطلب کنسٹ کوئی نہیں بندتا ہے پھیل جائیں اپ آپ اس و پیس dust کو فالو کر رہی ہیں دل axe کتا یہ ایس ویس کی تھر رہ کی ہیں اپ آپ اس و ش پیس اس و پیس کر رہی ہیں میں کہتا ہوں ہر کاروبار اپر جگہ جائیں ٹیبلنگ بھی کریں آپ اوفسیس بھی جائیں اس و کے ساتھ جائیں آپ دیکھیں چون پیس کنسٹ کے جائیں آپ کو بتعب Ji رگویں اللہ نے زور ہوتی نہیں ہے آ بڑ جلس سے جلوس ہیں دن میں ہر ہے جب آٹ بی جو آؤں پیلے ہ cliche ہو تو رہے نا کراؤڈ جب ایک کراؤڈ ہو کے آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں شبیس پہ تو آپ آٹھ بجے کے بعد کیا عمل کریں گے آپ بند کر کے اسے آپ تو بے روزگاری پھلا رہے ہیں اچھا نہ سے بے روزگاری ہے بلکہ دیکھیں بلکل جیسے آپ نے کہا اب لوگ کے گھر میں رہیں گے وہ لوگ گھر میں پاکستانی قوم گھر میں رہنے کے عادی نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے ہمارا نوجوان باہر نکلنا جاتا ہے وہ نکلتا ہے کہ ہمارے خواتین گھر میں اتنا نہیں ہے دیکھیں بہت سے لوگ کے ہر قسم کا جو ہے ورکنگ ہے ورکنگ ہماری وومنز موجود ہے ان کے گھر میں رہنا ابھی بچھلا میں نے ڈیٹا دیکھا تھا پچھلے دو سال کا جو ہوا تھا آپ یقین کریں اتنے جذباتی لوگ ایموشنل پرابلمس آئے ہیں سائیکلوجیکل پرابلم آئے ہیں یعنی ذہن کے ڈپریشن میں گئے ہیں انسائیٹی ڈیبلپ ہوئی ہے لوگوں کے اندر علاقہ بلکہ جہن سائی ہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن اتنا ڈپریشن کو ڈیبلپ ہو گیا کہ باقاعدہ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگ گیا اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہے حکومت سے میری اپیل ہے کہ یہ لوگوں کے سلطح بلکہ بند کرے ہیں ایس او پیس پہ سختی سے عمل درامت کر رہے ہیں اور فوری طور پر دیکھیں کہ کہاں پہ ہمارا جو ہے ہمارا میمبر جو ہے ہمارے قوم کا کہاں متاثر ہو رہا ہے اگر وہ انپلائی ہے اگر وہ مجدور ہے اس کی فوری طور پر جہاں پہ وہ موجود ہے اس کے روزگار پروائیڈ کریں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں اور یہ کو بھی جو ویکشن اس کے حوالے سے بھی اتنے سخت رویہ اختار نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے یہ کوئی ریسرچ آ جائے کہ فنانی ویکشن کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اب اس کا جو ہے اس کا بچنا مشکل ہے یا یہ کچھ زیادہ پروبلم کرے گی پھر وہ چیز سیادی حکومت پہ جائے گی آپ ایک لیمٹ میں لے کے کام کریں جتنا ریسرچ ہوئی اتنے کام کریں آپ آپشن دیں لوگوں کو قوم کو آپشن دیں اور وہ کام کریں تاکہ وہ دہن سے ان کے خوف بھی نکلے اور وہ اپنے کام کو سروائیف کرنے اپنے کام کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اور سب کو ایسا پیچ پر ضرور بلک پل جی thank you very much ڈاک سب آپ تشریف لے کیا ہے ٹائم کو پتہ ہی چلتا بھی بہت ساری میرے پاس سوال تھے انشاءاللہ آپ سے ضرور کروں گی تو بہت بہت شکریہ پروگرام تشریف لے کیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکن شائن ویدین انشاءال لیں گے ایک چھوٹی سا بریک اور بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں ویلکم بیک جی ناظرین آپ بریک سے واپس آگئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکن شائن ویدین انشاءاللہ اور آپ نے پہلا پہلا سیگمنٹ دیکھا اتوار کے دن کتا خوبصورت دن ہوتا ہے اس دن آپ بڑا سکون سے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور میں ساس آتی ہے جو ہے نا یہ بھٹیک کریں سبا سبا بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ یہ یقین کریں سبا سبا جب میں اٹھتی ہوں تو ایسے ہی مجھے بہت زیادہ سوستی ہوتی ہے تو بس پھر مجھے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں تو اس لئے مجھے یاد آیا آدھے شو میں کہا رہی گیا تو آج میں نے اس کے بٹن ہی بند کی ہے بھولکڑ ہو گئی ہے بھولنے کی بیماری کچھ لوگوں کو ہوتی ہے مجھے ایک شروع سے بچپن سے ہے کہ مجھے چہرے یاد رہ جاتے ہیں مجھے نام یاد دی رہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے میں کچھ پرانے لوگوں سے ملتی ہوں وہ ان سے میں پھر کسی نہ کسی بہانے سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے کہ میں نام بھول جاتے ہوں بارال ابھی ہمارے جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ سارٹ ہو چکا ہے ہمارے دوسرے گیس نے ہمیں جوائن کر لی ان کو اپنے شروع پر ویلکم کروں گی ان کا نام ہے خالد فرخ ان کو ویلکم کرتی ہوں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ پچھا جی سب سے پہلے تو آپ سے بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ نے اس میں حصہ لیے ٹھیک ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل جو ہے یہ دلستان جہور کا جو ہے وہ علاقہ ہے اس وقت کراچی کے جو چھے کنٹونمنٹ بورڈ سے ہوں اس میں الیکشن ہو رہے ہیں اسی طرح سے پاکستان کے کل جو ہیں 42 کنٹونمنٹ بورڈ اور ان کے ایک ساتھ جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو اسی میں سے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل بھی ہے جس میں گلستان جہور کا گشتر علاقہ جو ہے وہ آتا ہے تو 12 ستمبر کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ میں جماعت اسلامی کی طرف سے کنڈیڈیٹ ہوں اور انٹونمنٹ بورڈ جس طرح ہوتا ہے اس کے اندر مختلف وارڈ ہوتا ہے ہر بلوک کا جو ہے وہ ایک وارڈ ہے بلوک سیونٹین جو وارڈ سیون بنتا ہے اس کا میں رہائشی بھی ہوں اور وہیں سے جو ہے وہیں الیکشن لڑ رہا ہوں تو وہاں کے جو پروبلمز ہیں ایک تو شہر کے جو کومن پروبلمز ہیں وہ ہیں یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں اچھا مطلب آپ وہیں کے رہائشی بھی ہیں یہ اچھا یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اس سے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں یہ تو ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے ہیں میں اسے دعوا بھی ہٹ کے بورڑ رہی ہوں کہ آپ جس ایریے سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ اس ایریے میں رہتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو مسائل کیسے پتاؤں گے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کی رہائش بھی وہاں ہے تو پھر آپ کو مسائل بھی بتا ہے کہ وہاں کے مسائل کیا اور اس کو آپ کس طرح سے آپ لوگ فیس کر رہے ہیں تو وہ پروپر اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں اگر آپ وہاں آتے ہیں اچھا جی پھر جی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا یعنی عام طور پر جو ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اس میں پیراشیوٹرز کا کنسپٹ ہے یعنی ڈیفنس کلیفٹن سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں الیکشن لڑتے ہیں اور پھر الیکشن کے بعد وہ نظر نہیں آتے تو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ وہیں کا جو رائشی ہو وہ آن کے پروپلم سے بھی واقف ہوتا ہے تو یعنی کہ اب مجھ سے پہلے یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کوویٹ کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہماری جو گلستان جہور کی جو کونسٹیٹوینسی ہے اس میں کوویٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے پروپلمز وہ دیکھنے میں آئے ہیں یعنی جو ایریا ہمارا ہے اس میں کوئی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں جانے پہ مجبور ہوتے ہیں اور کوویٹ کا اگر پیشنٹ ہو تو پندرہ بیس دن پچیز دن اسے ہسپیٹل میں رہنا پڑتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے یعنی کہ مسکم پندرہ بیس لاگ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ خرش ہو جاتے ہیں پھر آپ کسی حوالے سے اور بڑھیں اتنی زیادہ امواعت ہمارے ہاں ہو رہی ہیں کوویٹ کے سلسلے میں تو یعنی کہ آپ دیکھ لیں قبرستان کا بھی کوئی پروپر انتظام نہیں ہے وہاں پہ ہمارے ایریا میں جو ایک قبرستان ہے بلوک نائنٹین کے اندر وہ کچھ پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہوتا ہے سب لوگ اس میں نہیں جا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ایک جنرل کہلیں آپ سے جو مطلب کوئی بھی پریوان وہ اس کے قیمتیں اتنی زیادہ ہیں اور جب لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ کے اتنی زیادہ امواعت ہو رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے یعنی مو مانگی جو ہے وہ قیمت مانگ رہے ہیں اچھا پہلے فلوٹ ہی مہنگیں ملتے تھے اب تو قبر بھی بہت مہنگی ملتی ہے یعنی چالی سے پچاس ہزار کی آپ کو جو ہے وہ اس وقت قبر ملے گی مطلب پاکستان میں رہنے کا اور پھر یہاں سے دنیا سے جانے کے لیے بھی آپ کو اپنی قبر خریدنے کے لیے پہلے سیونگ کرنا لازمی ہے جی میں ہی کہنے جا رہا تھا کہ مرنے کے اہلیت بھی اس وقت آپ کو ملے گی اگر پندرہ بیس لاکھ آپ کی جیب کے آنے ہاں مطلب کمیٹی ڈال لیں آپ ملتا بگر دس سال بعد مرنا ہے دس سال پہلے مجھے ہسی آ رہی ہے اس بات پہ کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے کیونکہ پہلے یہ باتیں کبھی سننے کو نہیں ملی ہیں اس طرح کی چیزیں کبھی ہم نے نہیں سنی میں نے اپنی لائف میں اب مجھے یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں افسوس کے ساتھ ہسی بھی آتی ہے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں یہ معاملہ اسی طرح سے ایمبولینسز کا معاملہ ہے بظاہر تو وہ فلاحی تنظیموں کی ہوتی ہیں ایمبولینسز لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مریض ہے آپ ٹریٹیکل کنڈیشن میں ہیں اس وقت تو آپ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے پیسے جو ہے وہ مامتے ہیں حالانکہ کوئی ان کے چارجز اصولاً ہونے نہیں چاہیے یہی معاملہ میدگاڑیوں کا بھی ہے یعنی یہ شہر کے اندر تھرٹی نائن انتالیس جو ہے وہ میدگاڑی ہیں وہ بھی تمام کی تمام فلاحی اور رفاعی تنظیموں کی ہیں اچھا میں آپ کی بات پہلے یہ یاد رکھی گا ہم ذرا اس پہ بات کر لیں تو پھر آگے اس طرف بھی آئیں گے مجھے یہ بتائی گا جس کا آپ نے کہا کہ جنرل کبرستان سمجھ لیں کہ کوئی بھی وہاں قبر لے سکتا ہے اور جس طرح سے کرونا سے امواد بھی ہوئی ہوں گی تو گورنمنٹ کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ کرونا میں اگر اس دنیا سے کوئی جاتا ہے کیونکہ اچانک فیر ڈیتھ اچانک ہی ہوتی ہے اب یہ بڑا عجیب سے سوال ہو جائے گا کہ بتا کی ڈیتھ تو نہیں ہوتی کوئی بھی اچانک ہی ہوتی ہے پر سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اعلان یا کوئی ایسی چیز نہیں کہی گی کہ کم از کم اگر کرونا میں جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو وہ زمین جگہ فری آف کاسٹ اس طرح کا کوئی بھی اعلان یا اس پر کوئی وہ نہیں ہوا عمل درامت کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جی اعلانات تو بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کا تو ہو جاتا ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن اس کی کوئی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اپورچونٹی کے طور پر وہ لوگ جو ہے وہ جس کو لے دیں کہ اگر آپ کو کہ آپ کے گھر میں کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ارننگ کیا جو ہے وہ ایک ان کا راستہ کھل جاتا ہے اور یہی معاملہ میں بات کر رہا تھا ایمبولینسز کی یہی معاملہ میتگاڑیوں کے اندر ہے یعنی 39 جو شہر کے اندر میتگاڑی ہیں اس میں گورنمنٹ کا کوئی شہر نہیں ہے وہ ساری جو ہے وہ فلائی تنظیموں کی ہیں اور اس میں سے 39 میں سے جو ہے وہ 19 جو ہیں جماعت اسلامی کی جو تنظیمیں الخدمت اس کی جو ہے یعنی 40% شہر جو ہے اس شہر کا میتگاڑیوں میں ہمارے پاس ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں ایک تو شہر کے عمومی مسائل ہیں اور پھر پرٹیکولر جو کچھ علاقوں کے مسائل ہوتے ہیں یہی حال جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے یعنی جو اتنی بڑی آبادی گلستان جور کے اتنی بنجان آبادی ہو گئی ہے اور بجائے اس کے کہ آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ میں اگر رانگ نہیں ہوں تو گلستان جور ہمارے شہر سے بڑا دور ہوتا تھا یہ مطلب مجھے کچھ عرصہ پہلے کی بات یاد آ رہی ہے کہ میں شاید کچھ عرصہ پہلے کچھ فلوٹ وغیرہ دیکھنے کی مجھے اتنا تھوڑا یاد آ رہا ہے پر کافی سفر کے بعد میں وہاں پہنچی ہوں تو اتنی بڑی وہ آبادی تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ اور ہر چیز کا انتظام تو ہونا چاہیے میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ٹرانسپورٹ کی یعنی سہولیات بجائے اس کے کہ بڑھتی ہیں آبادی کے ساتھ وہ کم ہوتی جاری ہے یعنی جتنی جو آپ کی بسیں یا کوچس چلتی تھی اس روٹ کے اوپر اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ چنچیاں وہاں پر جو ہے وہ چلتی ہیں اگر آپ چنچی کے اندر بیٹھے ہیں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو تو یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو یہ ڈاکٹر صاحب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے تھے وہاں پر اتھیکل ڈسٹنس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ رکھنا مشکل ہو رہا ہوتے ہیں اتنے قریب قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عورتیں عمرد اتنے یعنی کہ کلوز ہوتے ہیں اس میں کہ عجیب سا لگتا ہے اس میں بیٹھنے کے بعد یعنی یہ وہی شہر ہے جس کو میٹرپولٹن سٹی کہا جاتا ہے اور اس کی حالت یہ یعنی یہاں پر کراچی سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی یہاں پر ٹرانسپورٹ کورپریشن کراچی ٹرانسپورٹ کورپریشن کی بسیں چلا کرتی تھی صرف کراچی نیوستی کے تین سو یا ساڑھے تین سو پوائنٹس مجھے یاد ہیں وہ چلا کرتے تھے اور اب وہ ساری بسیں یعنی گرین بسیں بھی وہ تین سو کی تعداد میں نحمت اللہ خان کے دور میں یہاں پر آئی تھی لیکن ان کا دور جیسے ہی ختم ہوا وہ بسیں کہاں چلی گئی یعنی اب جو ہے وہ شہریوں کا پورا کا پورا گزارہ جو ہے وہ چنچیوں کے ہوگی اچھے چنچی کی آپ نے باتی تو ہاں میں چنچی پر بیٹھی ہوں ایک بار لہور جب میں گئی تھی تو مجھے بڑا شوق آیا کہ آگے بائیک اور پیچھے یعنی اس کی سواری ہوتی کیسے ہوگی تو مجھے پیچھے بیٹھی تو مجھے چکر آنا شروع کہ وہ کیوں جا رہا تھا پھر میں آگے بیٹھ گی تو آگے پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ اس سے میری ٹانگ جل گئے اس دن کے بعد میں ڈر گئی کہ چنچی پر اب مجھے کبھی بھی نہیں بیٹھنا گیا مطلب ایک ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ نیا کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا مجھے تو میں نئی چیزیں بڑی کرتی پھر میں چنچی کے حوالے سے اگر ایک بات کروں کہ میری گھر جو میڈ آتی ہے میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آج میں یہ موقع مل گیا مجھے نا ہر دوسرے ہفتے آکے کہتی باجی آج اتنا کرایا بڑ گیا چنچی پر باجی آج اتنا کرایا بڑ گیا چنچی پر تو مجھے حیرت ہوتی ہے بندے وہ اتنے ہی بٹھا رہے ہیں روڈ ان کا وہی ہے پر وہ قرائے بڑھاتے جا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب اس میں ٹریول کون کرتا ہے بچالا بچارے لور کلاس کے کرتے ہیں نا لوگ جو جاپ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں وہی اس میں ویٹ کے جا رہے ہیں تو ان کے لئے آپ قرائے بڑھاتے جا رہے ہیں اور پوچھنے والا وہاں کوئی نہیں ہے اس چیز پر ضرور پوچھا جاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے آپ آٹھ بجی کے بعد باہر کیوں نکلے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو کہ یہ چیزیں کیوں کھا رہے ہیں آپ چھے لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کو بھی تو پوچھنا چاہیے جو عوام کی ضرورت ہے آپ عوام کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہیں پر آپ اس طرف ضرور دیکھ لیں تو یہ چیز ہے میں چنگچی کا میں نے خود دیکھا کہ بہت قریب قریب لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو ایس اوپیس کو تو فالو وہاں کر ہی نہیں سکتے ہیں اچھا مین پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے چنگچی بند کروانی ہے کسی غریب کا روزگار لگا ہے یہ کسی نیگٹیو میں نہیں بھول رہے میں ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہوں بلکل وہ ہوتا ہے کہ ایک سر اینی آج اس پر بات کری مقصد یہ نہیں میں جس طرف جا رہا تھا کہ یہ سرکولر ریلوی جو تھی کس کے وقت میں بند ہوئی یہ کیٹی سی کی بسیں جو ہیں یہ کس دور میں جو ہیں وہ بند ہوئی اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو یعنی کہ آپ کے ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں کسی طرح سے ہمارے ہیں دیکھیں سیوریج کا مسئلہ ہے اور سیوریج کے علاوہ جو ہے وہ سڑکوں کا اچھا سیوریج کے نظام بتائیں وہاں پر کیسا ہے کیونکہ باقی تو ہمارا کراچی تو ماشاءاللہ ہی ہے تو وہاں کا بھی تھوڑا سا آج خبر ہمیں مل جائے کہ اس وہاں کا کیا سسٹم ہے کیونکہ فلیٹس ہیں ایک تو نائنٹی پرسنٹ وہاں پر فلیٹس کی آبادی ہے اور اس میں بھی ہر طرح کے فلیٹس ہیں یعنی لور لیول کی بھی ہیں اور زیادہ تر بینڈرز کے جو کام ہوتے ہیں یعنی بہت کم عرصہ ہوا ہے دس پندرہ سال پرانے فلیٹس بھی جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے پر اوپر کام نہیں ہوا میٹریل جو ہے وہ خراب یوز ہوا ہے جس کی وجہ سے پائپلائنیں پھٹی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ آپ کو ہر طرف پانی بہتا ہوا نظر آئے گا اور ان چیزوں کے اوپر کام کوئی نہیں ہوا اصل میں یعنی پچھلے دور میں جو لوگ بات کرتے تھے یہاں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور جو لسانیت پر یا عزبیت کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آتے رہے انہوں نے کوئی پرابلم جو ہے وہ سال نہیں کیا اور جس کی وجہ سے پرابلم جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں اب جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہی لوگ جو پہلے کسی اور پارٹی میں ہوتے تھے اب وہ نہیں تبدیل شدہ جو پارٹی ہے اس کے اندر اس نام سے آگئے ہیں لوگ وہی ہیں سارے کے سارے چہرے وہ یہ نام بڑھل گئے تو ان سے جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی مزید جو ہے وہ کام کریں گے میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ یعنی جو ہمارے علاقے کے پہلے کونسلر ہوتے تھے وہ گزشتہ اچھے سالوں سے وہاں پر کونسلر ہوں دوہزار پندرہ سے کوئی جو ہے وہ ایکٹیوٹی نہیں نظر آئی ان کی کوئی کام نہیں کیا لیکن الیکشن جیسے ہی قریب آئے تو وہ سارے کام جو ہیں وہ اچانک شروع ہو گئے اور سب جو ہے وہ کام ہوتے پر نظر آنے لگے کیونکہ الیکشن قریب آ رہے تھے اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ساری پارٹیاں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرنے اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کرتے ہیں شو کرتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم الیکشن ہو یا کوئی بھی دور ہو ہم ہارے ہوئے ہو یا جیتے ہوئے ہو منڈیٹ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو ہم جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ حرال میں حکومت کی کر رہے ہیں عوام کی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا جو پچھلے لوگ ڈاؤن تھا اس میں جو ہے وہ ہماری کیا ایکٹیوٹی تھی الخدمت نے جو ہے وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے علاوہ بھی شہر میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی یعنی بارش ہو کوئی سہلاب ہو کوئی زلزلہ ملک کے کسی حصے میں آتا ہو تو ہمارے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب جو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں مجھے لگتا ہے کہ اگلا سوال آپ کا یہی ہوگا کہ لوگ ہمیں کیوں منتخب کریں ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے آپ جلدی جواب سے ہی نہیں تو ہمارا جو ہے یعنی جو بھی امیدوار ہے وہ ہائیلی کولیفائیڈ بھی ہے وہ ٹوٹلی ڈیووٹڈ بھی ہے وہ کوئی پروفیشنل جو ہے وہ پولیٹیشن نہیں ہوتے بلکہ وہ خدمت کے جذبے سے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا فرق ہے پھر ہمارا ماضی بھی ہے ہم نے جو ہے وہ ڈیلیور کر کے دکھایا آپ کو تو انشاءاللہ اگر آپ میں موقع ملا تو ایک دفعہ پھر دیلیور کریں گے بلکل بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے ہیں تینکیو وریمت ناجین اب ہم جائیں گے چوٹی سی بریٹ پہ تو کئی نہ جائیں لیتے ہیں چوٹی سی بریٹ پہ ملتے ہیں بریٹ کے بعد